ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہاں پہ ملازمین کی کیا صورتحال ہے وہ کیا کہتے ہیں اور سٹول کی کیا صورتحال ہے آئیے چلتے ہیں اس یوٹیلیٹی سٹور پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو نگراں ہیں وہ الیاس منحاس صاحب ہیں جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں اور ان کے ورکرز کا کہنا یہ ہے کہ اسلام آباد میں ورکرز کا کنونشن اور ایک اجلاس چل رہا ہے وہ اس کو اٹینڈ کرنے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیلیٹی کارپوریشنز کے جو عالی اہدداران ہیں اسلام آباد میں ہیں اور وہاں پر ان کے کچھ مذاکرات چل رہے ہیں اس سے پہلے بھی بازگشت ہم نے دکھائی کہ یوٹیلیٹی سٹور کی جو انسرٹینیٹی تھی اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ دھرنوں پر یہ لوگ جا رہے تھے لیکن یہ دھرنے روک دیئے گئے شاید اسی کا ازالہ یہ اب بھگت رہے ہیں یہ یوٹیلیٹی آپ سٹور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اشیاء تو ہیں بیشتر شیلف بھی خالی ہیں لیکن یہاں پر خریداروں کا کوئی آپ کو نامنشان نظر نہیں آ رہا یہ صورتحال آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آگے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں صورتحال کیا ہے یہاں پہ بھی شیلف جو ہیں وہ خالی ہیں اور جو کسٹرمر ہیں ابھی مجھے ایک کسٹرمر جو ہیں یہاں نظر آگئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام کیسے مزاج ہے ٹھیک ہے خریداری یوٹیلیٹی سٹور سے ہی کرتے ہیں کافی عرصے سے کر رہا ہوں حکومت کا نوٹیفکیشن آپ نے دیکھا ہے یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان کو منع کر دیا مجھے ابھی پتا چلا ہے رد عمل کیا ہے اس پر آپ میرا رد عمل ہے کہ ہم چیز چار پانچ سال سے لے رہے تھے ہمیں بڑی آسانی سے سارا سمان دستیاب ہو جاتا تھا اب کافی چیزیں یہاں سے اویلیبل نہیں ہے اور ویسے بھی یہ ہمیں جو سہولت ہی ہے پریشانی تو ہوگی ہمیں کسٹمر کو آسان یہ بتائے گا یوٹیلیٹی سٹور اور جو پرائیوٹ ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں ان میں کیا فرق ہے ایک خریدار کے لیے فرق یہاں ذرا سستہ مل جاتا ہے وہاں مہنگا تھوڑا سا فرق تو ہے نا اس میں یہ فرق تو ہے نا اب آپ بائی فورس وہاں جائیں گے ملہب آپ کو مجبور ہو جائیں گے کہ آپ مہنگی سٹورز سے مہنگی چیزیں جانا پڑے گا کہ اب یہاں ہے جو چیزیں بند ہو جائیں گے تو جانا تو پڑے گا موجودہ حکومت موجودہ حکومت کی پولیسی کے اوپر کیا کہیں گے موجودہ حکومت کی پولیسی کس پہ بات کروں ساری پولیسی ہے ان کے غلط جا رہی ہے اب کسی اس پہ بات کریں تبدیلی کا نعرہ تھا موجودہ حکومت کا تبدیلی ہا تو گئی ہے یوٹیلیٹی سٹور بند جو رہے ہیں تبدیلی نہیں ہے یہ یہ جو عام عوام ہیں اور جو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ چار سے پانچ سال ہو گئے ان کو یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کرتے ہوئے اور اب یہ خریداری نہیں کر پائیں گے یہ بھی کسٹمر آئے ہیں اور نیچے صحیح واپس جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سامان کی آپ صورتحال دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں مزید بھی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا اب اس معاملے پر کیا کہنا ہے اور کب سے یہ نوکیاں کر رہے ہیں آپ کب سے جاپ کر رہے ہیں یہاں پر دس بارہ سال ہو گئی بارہ سال سے اور بارہ سال کے بعد آپ کو ایک خبر ملتی ہے اس پر آپ کا کیا ریکشن آتا ہے سب کے ساتھ ہی بھجی کیا کریں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ دورہ سالہ بند ہو گئے تو پھر آپ کہاں جائے گی پاکستان تحریکین صاحب کہتی ہے ہم نوکیاں لے کر آئیں گے اور آپ کے چودہ ہزار ملازمین ہیں اور اگر یہ یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو جاتے ہیں تو ان کی نوکیوں کا کیا بنے گا نہیں جی ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا پر امید ہیں آپ کس سے اللہ کی ذات سے کہ آپ کی نئی حکومت پہ بھی ملکہ ایسا کچھ بھی ہو رہے گا انشاءاللہ آج کی ایک رپورٹ کے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا جی جو گورنمنٹ نے جو پہلے اس پر دھیان نہیں تھا آج انہوں نے کچھ پر چیزنگ کب سے بند ہو گئی ہوئی ہے ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ کو مینجمنٹ سے پتا چلے گا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم ایک ورکر نظر آئے ہیں پور امید ہیں وہ آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے امید کی کوئی خیرہ نظر آتی ہے کہ یہ جو کام اب ہونے جا رہا ہے وہ نہیں ہوگا پر چیزنگ کا معاملہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا دیکھیں جو اسلامباد میں خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات بغیرہ چل رہے ہیں کارپوریشن کے بھی اور حکومت کے بھی تو اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور جو ملازمین یہاں پہ پر امید ہیں تو ان کے ساتھ میں بھی پر امید ہوں کیونکہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں حکومت کوئی اور اس کا حل نکالتی ہے کیونکہ بند کرنا تو کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہے اس وجہ سے جو چودہ ہزار ملازمین ہیں وہ بھی ایک سائیڈ پہ چلے جائیں گے وہ کیا کریں گے یہ بھی سوال ہے لیکن یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں ان کو کچھ نے کچھ پے کیا جائے اور جو پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ جو ضروریات زیادہ کلوز ہیں جو روز مرہ کی ضروریات ہیں اس کو آپ لے لو کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کر دو باقی ان کو کوئی 50% پے کیا جائے جو کمپنیز کو واجبات ان کے رہتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں ہم مذاکرات چل رہے ہیں کیونکہ جو ترجمان ہے کورپوریشن کے ان کی جانب سے بھی اور حکومتی وفد کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگلے ہفتے تک پیش رفت ہو جائے گی اور یہ جو پبندی لگائی گئی ہے جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی مذاکرات ہیں کیونکہ ایٹی میں بھی ساری لاہور سے بھی اسلامباد ہی پہنچی ہوئی ہیں اب مذاکرات کی ساتھ تک کامیاب ہوتے ہیں امید بھی یہی کرنی چاہیے کہ مذاکرات کامیاب ہوں بھی اور یہ جو یوٹیلٹی سٹورز اتنا اچھا اقدام تھا حکومت کا حکومتیں ہی اس طرح کے انیشیٹیو لیتی ہیں تو یہ پھر سے چلے یہاں پہ پھر سے رش زیادہ ہو جو ملازمین ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹورز جو ہے ایک سکسیسول بزنس تھا یہ کرپشن کی نظر ہوا یا پھر ادم توجہی کی نظر ہوا دونوں چیزیں ہیں اس میں ایک تو اس میں کرپشن کوئی بلہ شبہ کرپشن بلکل ہے اور اس ادارے میں جو سیاسی اثر سوک ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور اس کے بعد ادم توجہ جو ہے وہ بھی سب سے بڑا سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ شروع کرتی ہے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ جو پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا یہی چیز سامنے آتی ہے کہ دوسری کمہ جب آتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے اوپر آ جاتی ہے تاکہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آگے تک ٹرانسفر نہ ہو سکے تو یہی وجہ شاید حکومتیں بھی اس حوالے سے زیادہ توجہ نہیں اس کو بھی دیتی کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اتنے اچھے اس میں سستی چیزیں ملتی ہیں عوام کو تو کیوں نہ اس کو ہوتا تھا یہاں پر رمضان کی آمد سے پہلے لوگ اپنی گروسری یوٹیلیٹی سٹور سے کیا کرتے تھے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اچھے خاصے متوسط اب کا تو دور کی بات ہے اپر کلاس بھی یوٹیلیٹی سٹور کا ہی رکھیا کرتے تھے بلکل کیونکہ پہلے دپارٹمنٹل سٹور شاید تھوڑے کم تھے تو ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو اپنے گھر کی مکمل ایک ماہ کی گروسری ملجے آپ کو شاید ضروریات جو ہیں وہ ملجے تو اس کے لیے تو پھر سب سے بہتر آپشن تو یہی تھا کہ لوگ آتے تھے یوٹیلیٹی سٹور کے اندر اپنے ایک ماہ کی پرچیزنگ ساری کی کر کے تو اپنے گھر چلے گے ایک تو تھوڑا سستہ پڑ جاتا تھا دوسرا میاری بھی ہوتا تھا تیسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو سرکار کیا تو سرکار کو دو تین گھالیاں بھی نکل جاتی تھی تو سرکار بھی اس کے اوپر ایکشی لیتی تھی ٹی وی بیڈیا بھی اس کو اٹھاتا تھا ہائی لائٹ کرتا تھا بڑی اچھی میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک یوٹیلیٹی سٹور کا بزنس تھا حکومت کے لیے بڑا سودمان تھا لیکن یہ ہے کہ کوئی توجہ تو دے اس کے اوپر اگر اگر یوٹیلیٹی سٹور کا جو یہ معاملہ ہے یہ طول پکڑ جاتا ہے اور اس بزنس کو بند کرنے کی بازگشت چلتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو کس قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں عوامی رد عمل تو بالکل سامنے آئے گا عوام کا بھی آئے گا اور اس کے ساتھ جو ملازمین ہیں چودہ ہزار بندہ اگر اس کے لیے دھرنے کے لیے بیٹھ گیا یا احتجاج پہ آ گیا جیسے پہلے بھی وہ ملازمین کہہ رہے تھے کہ ہم احتجاج کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ان کا معاملہ نہیں سیٹل ہوگا تو پھر نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کے طرز پر دھرنا دیں گے جیسے وہ دو ہزار چودہ میں دیا تھا تحریک انصاف نہیں دیکھیں وہ پھر وہی بات آجاتی ہے انہوں نے ہی سکھایا انہیں بھی کہ اپنا حق کس طرح سے لینا ہے تو پھر جو ملازمین اگر ان کے ساتھ نائنصافی ہوگی تو وہ پھر احتجاج کی طرف تو آئیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ شلف کیمرہ من سے میں گزارش کروں گی نیچہ والی شلف تو وہاں تک خالی پڑی ہے اور یہ جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی اس طرح سے لگائی گئے ہیں کہ لگے کے شلف بھری ہوئی ہیں آپ دیکھیں یہ میگا سٹور ہے پچاس میگا سٹور ہے لہور شہر کے اندر اور یہاں پہ اگر آپ چینی کا جہاں آٹے کے جو تھیلے ہیں وہ دیکھیں آٹ سے دس آٹے کے تھیلے پڑے ہوئے ہیں اتنا بڑا میگا سٹور ہے یہ تقریباً کوئی دو چار پانچ مرلے کے اندر تو یہ ہوگا اتنا بڑا اور باقی جو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے آپ نے شلف بھی دیکھی ہیں شلف کی کیا سیچویشن ہے تو آٹا چینی جو ہے اور آئل اس چیز کا کافی زیادہ ہر جگہ پہ جتنے بھی سٹور کو دیکھا ہو جائے وہ مہگا ہو یہاں پہ آٹے کے میں نے آٹ سے نوہ پیکٹ دیکھے ہیں اور چینی تھوڑی سی دیکھی ہے اس میں بھی جتنی بافرت عداد میں ہونی چاہیے اور جتنی کنزپشن ہے یہاں اور لوگ لینے آتے ہیں زیادہ روجہان آٹے اور چینی کا ہوتا ہے اتنا یہاں پہ ہے نہیں اور اب مزید پروڈکٹ ایک ہفتے تک تو نہیں خرید سکتے کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے بلکل دیکھیں میرے خیال سے میں نے تو جتنا آج وزٹ کیا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جتنا سمان پڑا ہوئے یہ ایک ہفتے تک اگر ان کے معاملات نہیں سیٹل ہوتے یا ایک ہفتے کے اندر اندر یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹمر ہی نہیں ہے سارفین کئی نظر ہی نہیں آ رہے پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم بھی تو اس کو دیکھ رہے ہیں سارفین نظر نہیں آ رہے ہیں یہ بھی ایک بات ہے کہ ناظرین یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر سے جو ایک اعتماد تھا اعتماد کی فضا تھی وہ بھی آہستہ 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 کر کے لوگوں سے نکل چکی ہے اور یہاں پر آتے ہی نہیں رخ ہی نہیں کرتے لوگوں کے مائن میں کانسٹر بن چکا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور جائیں گے وہاں پر بیشتر جو ضروریات ہے زندگی چیزیں ہیں ایشے ہیں وہ تو ملیں گے ہی نہیں بلکل ایسا ہی ہے میں ریلوے سٹیشن تھا وہ یوٹیلیٹی سٹور کے تو باہر میں گیٹ پہ کھڑا تھا تو ایک خاتون ہی گزری ہے تو انہوں نے دیکھتے ہوئے یہی کہا ہے ادھر تو چینی نہیں ہوگی اب یہ کونسپٹ بن چکا ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹور سے ہیں ان کے اندر ایک تو آٹانی یہ ایک حکومت کے لئے چیلنج ہوگا کہ اگر وہ اپنا یہ فیصلہ واپس دے لیتے ہیں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کو واپس دے لیتے ہیں تو پہلا چیلنج پاکستان تھریکن ساکھ کی حکومت کے لئے یہ ہوگا کہ جو ایک اعتماد کی فضاعت ہی کس طرح سے بہا حال کرنی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی وہ ایک چیلنج ہوگا اس کو چیلنج کو کیسے پورا کریں گے لوگ کیسے آئیں گے واپس روح کیسے کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز کا دیکھیں اس کے لئے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی ایک تو یہاں پہ جتنی بھی اچھائے ضروریات رکھی جائیں گی ان کو ایک تو بہتر کیا جائے گا ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ خاص طور پر بہتر کیا جائے گا اس کے بعد ان کی جو پرائیسیز ہیں وہ تو اورڑی انہوں نے کم ہی رکھی ہوئی ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کی لیکن جو سٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر رکھا جائے گا باقی جس چیز کی کمی یہاں پہ ہوتی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر اس کو پورا کیا جائے گا تاکہ عوام کا اعتماد پیدا ہو قطعہ کلامی کے لئے معذر چاہتی ہوں مجھے پانچ منٹ بعد ایک کسٹومر یہاں پر مل چکا ہے ان سے میں بات کرنا چاہوں گے سر اساملی کو میں بات کرنا چاہتی ہوں یوٹیلیٹی سٹورز آتے ہیں آپ خریداری کرنے کے لئے یا پھر کبھی کبھی نہیں نہیں اکسر آتے ہیں آپ کو معلوم ہے نوٹیفیکیشن کے حوارے سے جو کہ ابھی افاقی حکومت کی جانے سے جاری کیا گیا ہے پرچیزنگ روک دی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی کیا عوام کو اور کسٹومرز کو جو کہ یہاں کا روح کرتے ہیں ان کو کیا نقصان ہوگا یہ کافی تکلیف ہوگی لوگوں کو اور یہ کمپیٹیشن ہے جو مارکیٹ میں ان کا اور جو سستی چیزیں ملتی ہیں غرمیں گی ملے گی عام عوام کا متوست طبقے کا کتنا نقصان ہے کافی نقصان ہے یہ دیکھیں یہ چاہے کی جو قیمت ان کے ہی ہے اور جو ہاں پہ یہ جو نومان سٹور ہے اور یہ سامنے جو بڑے سٹور ہیں ان کی پرائیس تو بہت زیادہ ہے ان کے مقابلے میں یہ تو ایسے ہے کہ آپ پراویچ ریپارٹمنٹل سٹور مافیا کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنا یوٹیلیٹی سٹور بن کرنے بلکل وہ کمپیٹیشن ختم ہو جائے گا اور وہ مافیا جو ہے وہ اپنی جیج جائے گا اور وہ اپنی مانوانی سے کیمتیں لے گا موجودہ حکومت کو ایک پیغام دیجے ایک کسٹرمر ہونے کے ناتے ایک شہری ہونے کے ناتے کیا دیں گے یہی ہے کہ اب جب پاکستان بدل گیا ہے اور خان صاحب اتنی میند کر رہے ہیں اور ہمیں ان سے بہت امیدیں ہیں ہم لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے اور یہ شادمان اور لاہور کے ایریے میں ان کی چار پانچ ہٹیں نکالنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے تو وہ اس کا خیال کریں اور پروید علیہ صاحب پہلے اس کے رہے ہیں جو ہے منسٹر بھی انہوں نے بہت پر اس کو پرموٹ کی ہے الٹا اس کو پرموٹ کریں تاکہ لوگ یہاں سے شاپنگ کریں سستی اور ان کو یہ جو ہے مہوار بچت کم از کم دس پر بارہ ہزار پر مہوار جو ہوتی ہے وہ چلتی رہے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے شہری نے بہت اچھی اور زمدہرانہ گفتگو کی ہے ہم سے اور پاکستان دریقے انصاف کو ایک بڑا میسج دیا ہے کہ آپ بڑی بات ہے یہاں سے شادمان کی ایریہ سے اتنی سیٹے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب آپ کا یہ کام ہے کہ جس نے آپ کو ووٹ دیئے آپ کو سپورٹ کیا آپ ان کو بھی سپورٹ کریں ان کی سہولت کے اوپر تعلہ نہ لگائیں بلکل سہولت کے اوپر تعلہ لگ بھی نہیں سکتا کیونکہ اگر تعلہ لگے گا تو پھر احتجاج شروع ہوگا اور جو عوام ہیں اور جس نے خاص طور پر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے وہ تو کافی زیادہ اگریسیو ہے وہ تو برداشت بلکل نہیں کریں گے اور تعلہ نہ ہی لگنے دیں گے اس لیے جو عوام ہیں ان کی توقعات بھی یہی ہیں تو اب یہ یوٹیلٹی سٹور کا جو معاملہ ہائلٹ کی ہے ہم بھی ہائلٹ اس کو کر رہے ہیں امید ہے کہ اس کا آئندہ دو سے چار روز کے اندر اندر کوئی جو مصبت ہے پہلو وہ سامنے آئے گا اور جو حکومت ہے وہ اس طرح کی جو اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ملازمین کو بھی نقصان ہو اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہیں ان کے لیے بھی کارگر ثابت نہ ہو جو بھی ان کے اقدامات ہو تو اسے وہ پیچھے ہٹیں گے اور ہٹنا بھی چاہیے کیونکہ عوام سب سے پہلے نعرہ بھی ہر پارٹی کا اور ہر جماعت کا اور خاص طور پر سرکار تو عوام کے لیے ہوتی ہے عوام کو اگر وہ سہولت ہی نہیں دے سکتی تو پھر اس کی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ناظرین ہم نے ایک میگا سٹور کا احوال آپ کو دکھایا ہے آکیب کی بھی یہاں پر ہم نے تمام تر چیزیں جو ہیں اور ریپورٹنگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نے لے کر آئے ہیں اور یہاں سے بھی ہم نے ریپورٹ کیا ہے یہاں کے جو ریگولر کسٹومرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا ہے اور میگا سٹور کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر دس منٹ بعد بھی ایک کسٹومر ہمیں نظر نہیں آ رہا یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد ایک اور یوٹیٹیٹی سٹور کا احوال آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا